اسی طریقے سے آپ کو جوب پہ اگلے دن جانا ہے تو صبح اٹھ کے اپنے جوب کے اس وقت جانے کی ساری چیزوں کی تیاری مت کرو اس لیے کہ اس وقت آپ بیدار ہوتے ہیں ججلائے ہوئے ہوتے ہیں جانے کا ٹینشن آپ کو ہوتا ہے نکلنے سے پہلے رات کو اپنی سب تیاری کر لیں مجھے یہ کپڑے پہنے ہیں مجھے یہ فائل لینی ہے مجھے اس کے بارے میں دیکھنا ہے تاکہ صبح اٹھیں فریش ہوں سیدھا اپنے جوب پر نکل جائیں اور اگر وقت کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں آپ مزید اس کی تیاری بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں وقت زائے کرنے والے کی قدر کبھی بھی نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتی اس کو ذہن پر رکھ گیا اگر کہیں جوب کر رہے ہیں لیٹ ہوتے ہیں آپ کی قدر خطہ کہیں کسی کے یہاں وعدے پر پہنچنے کا آپ نے ٹائم بتایا نہیں پہنچے آپ کی قدر خطہ اور اللہ ماں فرمائے صدبار ماں فرمائے اور امت مسلمہ کو پرورتگار صحیح شعور عطا فرمائے کہ آج اگر مسلمان کہتا ہے میں آٹھ بجے پہنچوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں آٹھ کا مطلب مطلب پروگرام نو بجے شروع گا مطلب ساڑھے ناڑھے یہ سوچ گن چکی یعنی ہم جو سب سے پیچھے اس وقت دنیا سے ہیں وقت ضائع کرنے والوں میں سب سے زیادہ شمار ہمارا ہوتا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پر خیال رکھیں اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں ٹیلی فون پر کبھی کبھی بڑی لمبی گفت ہوتی رہتی ہیں بڑی لمبی گفت ہوتی اتنی لمبی اتنی لمبی کے گھنٹوں گزر جاتی ہیں تو اس کو بھی کنٹرول میں کریں